اس کے بعد ہی جی اپیلٹ جوریسڈکشن آف تی سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں کن کن کیسز کی اپیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ کون کون سے کیسز ہیں جن کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہیں یہ آپ کو کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل ون ایٹی فائف بتاتا ہے اب دیکھیں اگر ہم اپیلٹ جوریسڈکشن کی بات کریں اپیلٹ جوریسڈکشن جیسے میں نے ابھی کہا سپریم کورٹ میں کن کن کیسز کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے تو ایک ہے کریمینل اپیلٹ جوریسڈکشن اور ایک ہے سیول اپیلٹ جوریسڈکشن ٹھیک ہے کوئی بھی لور کورٹ اگر ایک بندے کو ایکویٹ کر دیتی ہے اس کو بری کر دیتی ہے اور اس کے خلاف جو دوسری پارٹی ہیں اگر وہ ہائی کورٹ میں چلی جائے اور ہائی کورٹ میں وہ جو آرڈر آف ایکویٹل ہے وہ ریورس ہو جائیں اور اس بندے کو سزا ہو جائے ٹھیک ہے سزا کیا ہو جائیں یہ دیکھیں آرڈر آف ایکویٹل اگر ریورس ہو جائے ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے اور اس بندے کو سزا ہو جائے سینٹینس کیا سزا ہو جائے ڈیت کی سزا ہو جائے ٹھیک ہے امپریزنمنٹ فور لائف کی سزا ہو جائے یا ٹرانسپورٹیشن فور لائف کی سزا اگر ہو جائے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو نہیں مطلب ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہوئی لیکن ریویشن میں کوئی سزا بڑھا دی گئی ہے اس سزا تک یعنی لور کورٹ نے کسی بندے کو چودہ سال سزا دی ہائی کورٹ نے وہ سزا ریویشن میں بڑھا کے پچیس سال اپریزمنٹ فور لائف کر دی تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے اپیلٹ جورسٹکشن میں سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر کوئی لور کورٹ ایک بندے کو ایکویٹ کر دیں ایک ملزم کو ایک ایکیوزٹ کو ایکویٹ کر دیں اور اس کے خلاف جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر دیں اور ہائی کورٹ اس آرڈر آف ایکویٹل کو کیا کر دیں جی ریورس کر دیں اور اس بندے کو سزا دے دیں یہ سزا ڈیت پنشمنٹ ہو سکتی ہے اپریزمنٹ فور لائف ہو سکتی یا ٹرانسپورٹیشن فور لائف تو اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف کیا ہو سکتی ہے جی سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے آگے پڑھا کہ اگر لور کورٹ کسی ایکیوز کو سزا دے دیں ٹھیک ہے کوئی بھی سزا دے دیں اور ہائی کورٹ ریویزن میں وہ سزا بڑھا دیں اور اس کو ڈیتھ پنشمنٹ کر دیں ٹھیک ہے یعنی اپریزمنٹ فور لائف ہوئی تھی لیکن ڈیتھ پنشمنٹ ہو گئی یا چودہ دس بارہ چودہ سال سزا ہوئی تھی اپریزمنٹ فور لائف ہو گئی تو ایسے کیسز میں بھی سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ بات ہو گئی دوسری بات کہ ہائی کورٹ میں کسی جرم کا ٹرائل چل رہا تھا ٹھیک ہے نیچے کسی کورٹ میں چل رہا تھا اور ہائی کورٹ نے وہ ٹرائل اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیے ٹھیک ہے ہائی کورٹ آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ is a ٹرائل کوٹ under section 6 of the CRPC ہائی کورٹ میں کسی مغدمی کا ٹرائل چل سکتا ہے جیسے کہ ذور فکار علی بٹو کے مغدمی کا ٹرائل تھا یا جو زینب مرڈر کے اس تھا تو یہ سارے ٹرائل ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ لی چلے تھے اب اگر ہائی کورٹ میں ایک مقدمی کا ٹرائل چل رہا ہے اور ہائی کورٹ اس میں کوئی کسی بندے کو جو ہے وہ death punishment دے دیں ٹھیک ہے imprisonment فور لائف کی سزا دے دیں یا transportation فور لائف کی تو اس سزا کے حلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے اپیل ہو سکتی ہے اگر ہائی کورٹ کسی کو contempt of court کی سزا دے دیں کہ اس بندے نے ہائی کورٹ میں contempt of court کیا ہے توہین عدالت کی ہے تو اس سزا کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے اب اگر ہم سیول میں اپلیٹ جورسڈکشن وہ دیکھیں تو کوئی بھی ایسا subject matter جس کی value 50,000 ہے lower court میں اور اس lower court نے کوئی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈکری پاس کر دی ہائی کورٹ میں وہ ڈکری ریورس ہو گئی ٹھیک ہے اور یا تو مطلب اس میں changes آگئی یا اس کو set aside کر دیا ٹھیک ہے یا تو changes آگئی یعنی vary ہو گئی بس change ہو گئی وہ فیصلہ change ہو گیا جو کہ lower court نے دیا تھا تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے یا تو subject matter کی اتنی value ہو یا کوئی claim وغیرہ involved ہو property میں کوئی question وغیرہ involved ہو جس کی property کی value جو ہے وہ اتنی ہو یا وہ claim جو ہے for example defamation claim وغیرہ ہو سکتا ہے تو اس کی value اتنی ہو اور اسی طرح lower court نے ایک فیصلہ دیا ہو لیکن high court میں وہ فیصلہ reverse ہو جائے یا set aside ہو جائے تو یہ کیا ہوں گی جی اس کے خلاف بھی اپیل کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں تو ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے یہ پانچ چیزیں ہم نے پڑھ لی کہ ان ان فیصلوں کے خلاف اگر high court ان چیزوں کو reverse کر دے lower court کے فیصلوں کو تو یہاں پر اپیل دائر کی جا سکتی ہے سپریم court میں as a matter of right یہاں پر آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں but suppose کرین جی کہ lower court کا فیصلہ high court نے تبدیل ہی نہیں کیا ٹھیک ہے یعنی اس کو ایسی ہی as it is maintain رکھا session court نے ایک بندے کو ایکویٹ کر دیا بری کر دیا high court نے بھی کہا کہ ہاں جی یہ اس کو ایکویٹ ہی ہونا جائے ٹھیک ہے high court نے reverse نہیں کیا یا یہاں پر جو lower court کا فیصلہ تھا high court نے اس کو ایسی ہی maintain رکھا تو اس بارے میں پھر یا ان circumstances میں کیا ہوگا دیکھیں یہ civil ہو یا criminal ہو ٹھیک ہے فیصلے کا high court میں reverse ہونا ضروری ہے اگر high court فیصلے کو reverse کرتی ہے اور ان شرائط کو پورا کرتی ہے تو تب ہی سپریم court میں آپ appeal دائر کر سکتے ہیں اگر high court reverse نہیں کرتی اس کو confirm کرتی ہے اس کو ایسی ہی maintain رکھتی ہے تو پھر آپ appeal دائر نہیں کر سکتے پھر آپ کیا کریں گے جی پھر آپ leave to appeal کریں گے سپریم court سے اجازت لیں گے کہ سپریم court آپ کی بات سنیں یہاں پر سپریم court نے آپ کی بات سننے ہی سننی ہے آپ کا right ہے لیکن اگر high court decision کو maintain رکھتی ہے judgment کو decree کو یا sentence وغیرہ کو ایسی ہی confirm کر لیتی ہے تو پھر آپ as a matter of right نہیں جائیں گے پھر آپ سپریم court سے اجازت لیں گے کہ ہمارا جو case ہیں وہ ان instances میں تو نہیں آتا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ سپریم court کو ہماری بات سننی چاہیے پھر آپ نے سپریم court کو satisfy کرنا ہوتا ہے کہ کیوں سپریم court آپ کی بات سنیں ٹھیک ہے اور اس کیلئے اگر یہ civil کوئی matter ہو تو اس کیلئے file کی جاتی ہے cpla civil petition for leave to appeal کہ جو civil petition ہے اس میں ہمیں appeal کی اجازت دی جائے اگر یہ criminal ہے تو crpla criminal petition for leave to appeal ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہائی court certify کر دے کہ کوئی ایسا case ہے جس میں کوئی substantial question of law involved ہے اور اس کیلئے آئین کی تشریح کی ضرورت ہیں ٹھیک ہے یعنی کسی ایسے case میں کوئی ایسا نقطہ آ جاتا ہے کوئی ایسا question arise ہو جاتا ہے جس کیلئے آئین کی تشریح کی ضرورت ہے ٹھیک ہے interpretation of constitution ہے اس کی ضرورت ہے تو وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ appeal دائر کر سکتے ہیں to the supreme court ٹھیک ہے یہ supreme court کی appellate jurisdiction ہو گئی اب ہم پڑھتے ہیں supreme court کی advisory jurisdiction یہ ایک ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے